اسلام علیکم اسراز بھائی ہے سلو کر گر دو سگنا لگا شولڈر چیک کر کوشش کرو یہ گیووے ہے نا گاڑی تھوڑی اور بھی سلو کر کے جاؤ ٹھیک ٹھیک ہے کیونکہ سیفٹی کا بڑا خاص دیان رکھنا ہے گیووے میں سپیٹ آپ کی انٹر ہوتے ہو اتنی ہو نیچے ہے لیکن ٹونٹی کسے نیچے یا ٹونٹی کے آس پاس کیونکہ آپ جب بریک کرو تو ایسا نہیں کہ آپ بریک کرتے کرتے آپ رونڈ پوٹ کے اندر چلے جاؤ سو سپیٹ اتنی ہو نیچے کہ آپ جب بریک کرو گاڑی آپ کی ادھر ہی روک جائے امرجنسی میں کبھی آپ بریک کرو ٹھیک ہے یہ سکسٹی ہے سکسٹی کے حساب سے چلانے آپ نے شاپس ٹھیک ہے تھوڑا کلچ بھی ساتھ لوس آرام سے لوس کرو ابھی بھی تھوڑا جھٹکا ہے نا یہ بھی نہیں آنا چاہیے چلو شاپس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوتھا لگاو آپ کو یہ رونڈ پوٹ سے لیفٹ جانا ہے کتنے نمبر ایگزٹ ہے ہمارا لیفٹ میں لیفٹ میں ہمارا ایگزٹ جو ہے تیسرا کون سی لائن میں جانا چاہیے لیفٹ لیفٹ جانا ہمارے اندروڑ لائن میں تو جاؤ نابی تک آپ کیوں نہیں جا رہے آپ کو جب ایگزیمنر کہے گا لیفٹ جاؤ اسی وقت آپ نے جلدی سے لائن چینج کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں تیر نہیں لگا رہی ہے اور بھی تھوڑا سلوک کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونہ شاہ باش ادھر رائی ڈیزٹ لگاو یہ دیکھو یہ سٹیرنگ کی گلتی آئی ہے کیا گلتی پلا میں بتاتا ہوں جب آپ گھوم رہے تھے نا آپ تھوڑا وہ یہ لائن کے پاس گئے نا اس کے بعد پھر آپ کو ادھر کٹنا پڑا ایسا نا آپ جب موڑ کاٹو نہ کوشش کرو یہ باہر والی لائن کے ساتھ رکھو گا جب باہر والی لائن کے ساتھ رکھو گے آپ کو ڈبل راؤنڈ نہیں کرنا پڑے گا جیسے ادھر کٹ کے پھر دوبارہ واپس کٹ ہے یہ چیز لگا لیتا ہے اٹھارہ نمبر گلتی میں آتا ہے یہ سکسٹی روڈ لیمٹ کے حساب سے چلاو جیسے ادھر کٹ ہے یوٹا نمبر گلتی میں آتا ہے یوٹا نمبر گلتی میں آتا ہے یوٹا نمبر گلتی میں آتا ہے شوڑڈر ابھی نہیں پہلے لیسے پہنگ ہٹھاؤ صرف بریپ پہنگ رکھو اس کو آنے تو چالیس سے نیچے چالیس سے نیچے آگے اب گردو کرو ایسے سمجھائی جوٹن کرو ابھی بھی شرعہ سپیٹ آپ کی زیادہ انٹر کرنے میں بیسے نیچے اور بھی سلو کرو جب انٹر کرتے ہو ایک بار واضح پتہ کرنا ہے چلنا چاہیے آپ روک کے دیکھ کے جا رہے ہیں رائٹ ہزرٹ لگا ہو سکے تو کوشش کرو بریک کے بلکل روکنے کے پاس جاؤ بس بلکل نہ گڑے ہو لیکن پھر بھی اور بھی سلو کر کے انٹر ہو ہاں جب انٹر ہو جاؤ پھر تیز کرو لیکن وہ جو لائن ہے نا آپ کی رائٹ جاؤ چاہے گیووے ہے چاہے سٹاپ ہے سٹاپ میں تو بلکل ہی رکنے نا لیکن گیووے میں بھی لائن کے پاس جا گے تھوڑا رکو پھر دیکھو پھر جاؤ اس میں رسک مت لو جاؤ گا ٹیک کرو رہا ہے بابا سو رائٹ یہ لائن کے لئے چینج کر رہے ہوتا ہوں ایسا نہیں ہے دیکھو دوبارہ بتاتا ہوں آپ ایدھر ہونا جیسے آپ نے لائن چینج کرنے اس کے تین سٹاپ رکھو نمبر سٹاپ ایک یہ پاس ہے ہم لوگ نمبر دو یہ آدھی گاڑی آئی ہے سٹیرنگ دیکھو ہمارا یہ آرام سے سیدھے ہو گیا ایسے ہی مت کوشش کرو کہ میں ایک ہی بار میں ٹریک میں چلا جاؤ تین سٹاپ میں ٹریک اندر ہو اگر آپ ایسے ایک بار میں آو گے تو آپ کو دوبارہ سٹیرنگ پیچھے کرنا پڑے گا سٹیرنگ پیچھے مت کرنا کرنا پڑے آپ کو اسے حساب سے لائن چینج کرو سمجھا گے میری بات رانڈ پر سے سیدھا جاؤ ابھی ریسے پہنٹ آؤ میں دوبارہ بتاؤں گا آپ نے کتنا رک کے جانا ہے بریک کرو گر دو کرو چلتے جاؤں ابھی ہاف کلچ چھوڑو تھوڑا اور بریک اور رکو گاڑی رکو اب گرے کرو اتنا لازم ہے چاہے گیوے بھی ہے سمجھا گئی ابھی تاکہ اگزیمنر کو پتا چلے کہ آپ کو پتا ہے بھائی یہاں پہ آپ کا رکنا بنتا ہے دوسرا لگاؤ آپ جسی سے آپ سے جا رہے وہاں سے تو لگتے ہی نہیں آپ نے رکنا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ رکنا چاہیے ہمارا تھوڑا سا آپ نے وہ ایکٹ کر کے دکھانے نا اگزیمنر کو کہ کل کو آپ گاڑی چلا ہوگے تو کیسے آپ رکو گے سا باشی سا باشی یو جنگارو سبیڈ تھوڑی اور کم کر کے تین کرتے نا یہ زیادہ ٹائٹ نہیں لگنا گئر کوش کی لیمٹ کے حساب سے چینج کرو برے سے پہنکھٹا دو بریک کرو دو نہیں کرنا اب دو کرو سمودھ لگیا نا تھوڑا سا باش سیم لائن ایچ میں ایسے سیدھا کرو یار اللہ کے بندے آپ یہ کیوں کوشش کرتے ہو میں گاڑی پوری اندر لے کے جاؤں پھر میں سٹیرنگ سیدھا کرو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دیکھو یہ آئی ہو نا ہے تیز کرو گاڑی تیز کرو اب یہاں پہ آپ نے لائن چینج کرنی ہے یہ میرا ہاتھ دیکھو اتنی گاڑی اندر لے کے ہو آگئی اب سیدھا کرو اس کو دیکھو کوئی جھٹکا آیا کوئی ایسے ہوا یہ چیز ہوئی سیمپل ہے اتنی گاڑی اندر لے کے آو بس سیدھی کر دو ٹھیک